وہ بہت ہی بے مثال ہے لیکن ایک چیز لمحہ فکریہ ہے جس طرح کل باجوڑ میں ہوا ریحان زیب خان کے ساتھ یا پرسوں جو سبی میں ہوا جو دماغے ہوئے میرے خیال میں اس چیز کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس پورے جمہوری عمل پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آسکتی جان کی کوئی قیمت نہیں بہرحال میری دعا ہے کہ ایک پرمن طور سے یہ الیکشن ہو اور پختون خواہ کا جہاں تک تعلق ہے خبر پختون خواہ میں تو ایک ہی آواز ہے عمران خان سہی اچھا مجھے بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب میں کمپلین آ رہی تھی بہت زیادہ کہ وہاں سے جو پیپرز ہیں نومنیشن پیپرز ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں اس طرح کی کمپلینز اس طرف سے تو نہیں ملی کیے بھی کیسے تو کیا اسی طرح سے الیکشن کیمپینز میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مسائل نہیں ہے کیمپینز میں ایشوز ہیں لوگوں کو مسئلے مسائل رہے ہیں ڈاکیمنٹس جمع کرنے میں بھی ایشوز رہے ہیں سب کے بیق جنبش قلم ریجیکٹ ہوئے یہ ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں ہم سب کو عدالت سے ریلیف لینا پڑا دیکھیں یہ ہمارا الیکشن کمیشن ہے یہ ملک کے الیکشن کمیشن ہے یہ تمام سیاسی کار کنان کا مشترکہی کے الیکشن کمیشن ہے سب کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے لیکن جب سب کا عارض نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بات سپریم کورٹ میں جب ہم گئے تھے اور جو بات ہم نے کی تھی کہ آپ جڈیوشری کے ذریعے عارض متخب کریں وہ کلیر ہو گیا کہ اگر جڈیوشری سے ہوتا تو اس طرح تو سارا ریجیکٹ نہ ہوتا ہے کیونکہ سارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ڈاکیمنٹس عدالتوں سے کلیر ہوئے ہیں بیرال اب کمپین زور شور سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ روز جس لیول کی کمپین اٹھ رہی ہے ایسے ماضی میں نہیں اٹھ رہی ہے اچھا علی بھائی ابھی جب پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ آیا اس کے بعد پھر بریسٹر گوھر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا سامنے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب آپ لوگ کا نشان چلا گیا اس کے بعد بریسٹر گوھر نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو جائیں گے پھر یہ آ گیا کہ جن کے پاس نشان نہیں ہے ان کو قومی اس عملی میں جو مخصوص نشستے ہوتی ہیں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا تو اب آپ لوگ کو ڈیسائیٹ کرنا ہوگا کہ الیکشن ہو جانے کے بعد آزاد امیدوار کس پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے اب آپ کو کوئی اگلی حکمت عملی بنانی ہوگی کیونکہ دس سے بارہ دن ہوں گے آپ لوگ کے پاس کسی بھی جماعت کا حصہ بننے کے لیے تو کیا ہے آپ کا پلان بی اس میں دو تین بات ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ علی محمد نے یا ظاہر شاہ صاحب نے یا ہمارے جتنی بھی بیشمار ممبرز نے ڈاکیمنٹ جمع کی ہیں آپ جب الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں کہ میں جماعت کا ممبر ہوں آپ اگر اس جماعت کو چھوڑ کے کئی اور جاتے ہیں آپ بات صرف تری شک میں آتے ہیں اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا آپ نے ازاد رہنا ہے یا آپ نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے پی ٹی آئی کے ممبر پی ٹی آئی میں رہے گا اور ابھی ہم انٹر پارٹی الیکشن بھی کرنے جانے ہیں تو ہو فولی الیکشن سیمبل بھی مل جائے گا اس طرح ہمارے پاس الیکشن سیمبل نہیں ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں کیونکہ ہم نے بیانی ہلفی دیا ہوا ہے اور جماعت ڈس بینڈ نیوی جماعت اس پر پابندی نہیں لگی جماعت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قومی اسیمبلی میں جب انشاءاللہ متخب ہوگی جائیں گے ہم طریق انصاف میں رہیں گے پہلے سائفر کیس پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس اور جس طرح سے یہ سزائیں ہوئی ہیں تو اب اس سے خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی کم ہو گئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ووٹر اس سے مایوس ہوگا خان صاحب کو ایک سزائیں نے سائفر کیس میں دی کل وہ دوسرے کیس میں نے سزائیں دی ہے خان صاحب کو لوگ زیادہ چارج ہو گئے ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ بندہ ابزور زیادہ نکلے گا لوگوں میں ایک طرح سے ایک غصہ ہے اس کو ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے کہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا آپ نے جلاؤ گراو نہیں کرنا آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لینا آپ نے پورامن سیاسی انتقام لینا ہے اور وہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹس ہیں صحیح صحیح بلاول بھٹو صاحب آج کل آپ لوگ کی بڑی سائیڈ لے رہے ہیں کل جب خان صاحب کو سزا ہوئی دن پہلے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم سزا پر خوشیاں نہیں منا سکتے پھر ساتھ ساتھ تاثر تو ایسی ملتا ہے کہ آپ کے ووٹرز کو ہی لبھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ سیاسی قیدی جو ہیں اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر سیاسی قیدی نہیں رہیں گے تو کیا سر اینی پوسیبلیٹی کہ الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ ہمیں نظر آئیں کیونکہ ادم اعتماد کے دوران بھی خبریں آئیں تھیں ہم تک کہ اس وقت بھی کوئی پیغام رسانیاں ہو رہی تھی دونوں جماعتوں کے درمیان یہ دن بھی پیپلز پارٹی پیانا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بعد جیالے کم ہو گئے جو کھلاریوں کی ضرورت پڑی ہے بلاول صاحب اپنے ابو حضور سے ضرور یہ پوچھیں کہ ابو جی زرداری صاحب آپ نے بھٹو کی پارٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا مجھے پاکستان کی نگری نگری کریا کریا جا کے پی ٹی آئی کے کارکنان سے ووٹ مانگنا پڑ رہا ہے باقی جہاں تک ان کی ہمدردی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس وقت بلاول زرداری صاحب کہا تھے جب لاہور میں ظل شاہی دورا تھا وہ وزیر خارجہ تھے ناظرین بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیوز کو بڑے ہی تحمل سے اور بڑے ہی متبر انداز سے آپ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار بھی بڑے ہی احسن طریقے سے کرتے ہیں اور یہی ایک ہمارے کہتے ہیں محضر معاشرے کا اصول ہوتا ہے اپنے رائے کا اظہار کرنا وہ بھی پوزیٹیو رہتے ہوئے اور آج کے انیلسز میں ہم نے شامل کیا ہے جو کہ حلقے میں موجود تھے علی محمد خان ساتھ جو کہ one of the great partition ہے اور ان کی سیاست کا انداز ہی ایک الگ ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ آباد کرتے ہیں اور جس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ساتھ نباتیں ہیں ہر قیمت پر چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ چیز ہم نے ان کی دیکھی ہے اور ان کی last speech بھی آج تک ہمیں یاد ہے جو پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی رات کو تو اس وقت انہوں نے last speech یہ کھڑے رہے وہاں پر اور سب کے دنمیان میں بیٹھ کر اور جو انہوں نے وہاں پر دھاڑے شیر دھاڑتا ہے یہ شیر وہاں پر اکیلے ہی دھاڑے اور کیا دھاڑے جو آج تک یاد کے جاتے ہیں علی محمد خان صاحب کو last election میں آپ کو یاد ہوگا تو ان کو حلقہ جو وہاں پر کیوں ہوتی ہے سرویز سرویز کے اکارڈنگ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن انہوں نے اس وقت پی مران خان صاحب کو میسج کھنڈے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بے شک آپ مجھے ٹکٹ نہ دیں ٹکٹ کا لالت چندہ کبھی بھی نہیں کیا اور واضح طور پیر انہوں نے کہا کہ ٹکٹ نہ دیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت یہ ضرور انہوں نے کہا کہ کسی نے غلط آپ کو ریپورٹ کی ہے کہ میرے حلقہ میں میرا ووٹ کم ہو گیا ہے یا میرا لوگ جو ہے مجھے پسند نہیں کرتے حلقہ میں تو مردان سے ان کا تعلق ہے مردان نے ثابت کیا جب ایٹین کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں ثابت کیا علی محمد خان صاحب انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے اور لڑنے کے بعد جیتے جو کہ وعدہ کیا احمد خان صاحب سے انہوں نے کہ لڑوں گا لڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا اور وہی انہوں نے وعدہ نبھایا اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور آج یہ ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کا ایک نظام ہے آج پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن لڑ رہی ہیں اور ووٹر سپورٹر الحمدللہ ان کے ساتھ موجود ہے آپ نے ان کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا دیکھیں ساتھ میں کتنے لوگ پرجوش ہیں علی محمد خان صاحب کے ساتھ ہیں مردان جو ہے اس بات پھر ان کو جو سرویز ہوئے ہیں پاسم تحریک انصاف کو نوازے گا اور تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ علی محمد خان صاحب کو جانتے ہیں حلقہ میں موجود رہتے ہیں علی محمد خان صاحب اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے کام بھی کرتے ہیں اور کبھی ان سے ان کے موہ سے ہم نے ایک سیاستدان کے روایت آج کل جو ہو چکی ہیں غالم گلوچ کی سیاست ہو چکی ہے جو کہ پرسنلائز ہو چکے ہیں ایسا بلکل ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں سبھی ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بل میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں اچھے محذب لوگ بھی ہیں یہ علی محمد خان صاحب بھی شامل ہے انہوں نے واضح طور پر پروہ کیا ہے کہ دیکھیں سیاست بھی ایک اخلاقیت کے دائرے میں رہ کر کیسے کی جاتی ہے انہوں نے یہ لوگوں کے لئے ایک لیسن بنے اور لوگ ان کی تعریف مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں مزارو طبیعہ آتا ہے مخالفین کے موہ سے تعریف سری جائے ایسے ہی ہیں علی محمد خان صاحب کہتے ہیں نہ بکے گا نہ ڈرے گا ایسے علی محمد خان نے اپنا بہت خیال رکھیں گا ہندہ نیکسٹ اپ ڈیئر تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں